بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان کی فضیلت اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام ارسل قرآن یعنی قرآن پاک کی زینت بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کا چیرہ بروز قیامت نورانی ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک بروز قیامت حق شفاعت عطا فرمائیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ رحمان کا پڑھنا ترک نہ کرو کیونکہ یہ سورہ مبارکہ منافقت کو دور کرتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ منافقوں کے دلوں میں نہیں ٹھہرتا حضرت امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سورہ رحمان کا پڑھنا جمعہ المبارک کے دن لازمی سمجھو کیونکہ اس دن اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے پر اللہ پاک خاص رحمت بیجتا ہے اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو رات کے وقت اور دن کے وقت پڑھے پھر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ پاک اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا جو کوئی گیارہ مرتبہ سورہ رحمان پڑھے گا تو اس کی ہر دلی مراد پوری ہوگی اگر سورہ رحمان کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر اور وہ پانی گھر کی دیواروں پر چھڑکیں تو موزی جنوار بھاگ جائیں گے تلی کے سکڑنے اور بڑھنے کی بیماری میں یہ سورہ مبارکہ نہایت مجرب ہے کسی بھی لا علاج بیماری میں سورہ رحمان کو آنکھیں بند کر کے شوق سے سنیں سورہ رحمان ختم ہونے پر آنکھیں کھول لیں آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کریں اللہ کی زیاد میں ڈوب کر تین مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات ملے گی موسیقی